اب جو میسج ہے وہ بڑا امپورٹنٹ اہل پاکستان کے لیے پاکستان کی افواج کے لیے اور پاکستان کی حکومت کے لیے وہ یہ ہے کہ اب ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی ہوگی اور اللہ تعالی سے لو لگانی ہوگی جس مقصد کے لیے ہم نے یہ پاکستان لیا تھا اس مقصد کو پورا کرنا ہوگا ہم نے پاکستان اللہ سے لیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہم اس وعدے پر پورے نہیں اتر سکے قائد اعظم محمد علی جنہ نے یہ اعلان فرمایا تھا اور یہ ارادہ فرمایا تھا کہ یہ پاکستان یہاں پر اسلام کی تجربہ گاہ ہوگی یہاں پر اسلام کے قوانین نافذ کریں گے وہ وعدہ ہم سے پورا نہیں ہو سکا سعودی نظام کو ہم یہاں سے نکال نہیں سکے یہاں سے فاشی اورینی اور کفر کے نظام اور تاغوت کی بینکاری کے نظام کو جمہوری نظام کو ہم یہاں سے نکال نہیں سکے اگر ہم اسی ڈگر پر چلتے رہیں گے تو پھر جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں وہ کسی اور صورت میں پورے ہوتے ہیں یا تو اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے ان لوگوں کو دوسری قوموں سے یا پھر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب کا کوڑا برساتا ہے کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں اور جو لوگ اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں سٹرٹیجیکلی دیکھ رہے ہیں پولٹیکلی دیکھ رہے ہیں اور انٹیلیکچولی دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے روحانی طور پر نظر عطا فرمائی ہے وہ لوگ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ترکوں کو ایک دفعہ حکومت دی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے عربوں کو دنیا کے اندر حکومت دی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یورپ کے اندر حکومت دی کسی بھی جگہ سے مسلمان پوری دنیا کے اوپر اسلامی نظام قائم نہیں کر سکے اب وقت آ گیا ہے اندوستان کے مسلمانوں کا پاکستان کے مسلمانوں کا کہ یا تو یہ جاگ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ کے کہر کا کھوڑا برسے گا پھر اللہ تعالیٰ ان کو زبردستی جگائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے ایک دفعہ ہم نے امریکہ کو اڈے دے کر افغانستان کے ساتھ جو معاملہ کیا طالبان کے ساتھ ہم سے جو معاملہ ہوا ایک دفعہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ اس کی کریکشن کریں دوبارہ سے وہاں پہ طالبان کو سپورٹ اور وہاں کی جو لیجٹ گورنمنٹ ہے اس کو جو ہم سپورٹ اور سٹریٹیجک رینفورسمنٹ دے سکے وہ ہم نے دی لیکن اب کی بار اگر پاکستان کی جو فورسز ہیں اور پاکستان کی حکومت ہے اس طرح کی گلتی کی تو پھر اب کی بار شاید ہمارے لیے کوئی بچنے کا ٹھکانہ نہ ہو پچھلی بار جب امریکہ کو ہم نے یہاں پر گھسایا تھا تو امریکہ نے اپنی یہاں کی پریزنس کی وجہ سے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہوئے یہاں پہ بلیک ورٹر داخل کر دی تھی یہاں پہ ٹی ٹی پی آ گئی تھی اور یہاں پہ گلی گلی میں فساد شروع ہو گیا تھا ہمارے گلی محلوں میں اس طرح بیٹھنا بھی ممکن نہیں تھا پیس فل مومنٹس ہمیں دیکھنے کو ملتے نہیں تھے ایک طرف سے نکلتے تھے تو بم دھماکہ شروع ہو جاتا تھا دوسری طرف سے دیکھتے تھے تو خودکش حملہ ہو جاتا تھا یہ وہ تھا کہ امریکہ کو اگر ہم اڈے نہ دیتے تو امریکہ نے ہمیں پتھر کے زمانے میں پہنچانا تھا ہم اللہ سے ڈرنے کے بجائے امریکہ سے ڈر گئے امریکہ کو ڈے بھی دیا اور اس نے پھر بھی ہمیں پتھر کے زمانے میں پہنچا دیا بجلی ہمارے پاس نہیں تھی پانی ہمارے پاس نہیں تھا چینی یہاں پہ شارٹ تھی آٹا یہاں پہ نہیں ملتا تھا پتھر کے زمانے میں ہم پھر بھی پہنچ گئے تھے اور اب کی بار اگر ہم نے پھر امریکہ سے ڈر کر اللہ کے بجائے امریکہ سے ڈر کر ان کو پھر اڈے دے دیئے جس کے اثار ہمیں نظر آ رہے ہیں فوجیوں کی تصویریں یہاں کے ائرپورٹس پر وائرل ہونے لگ گئی ہیں نور خان ائر بیس سے آپ کو امریکہ کے اور نیٹو کے جہاز اڑتے ہوئے نظر آنے لگ گئے ہیں اگر اب کی بار ہم نے یہ غلطی کی تو اب شاید افغان طالبان بھی ہمیں معاف نہ کریں اور اب شاید اللہ رب العزت کی ذات بھی ہمیں معاف نہ کریں اور پھر وہ ولی صورتحال ہو جائے گی کہ جب ہمارے گلی کچوں میں اللہ تعالی ہمیں معاف کرے وہ ولے فساد دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں لیکن اس کے بعد اس آزمائش کے بعد اس تکلیف کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالی سے پوری کی پوری امید ہے اگر ہم اللہ تعالی سے لوگ لگا لیں تو ہم اس آزمائش اور تکلیف سے بھی بچ سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ڈائریکٹ ترقی دے سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں ڈائریکٹ آج دے سکتا ہے لیکن اگر ہم نے یہ تکلیف اٹھانی ہے اگر ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا اور ہم نے کفار کا ساتھ دیا اور اللہ تعالی سے ڈرنے کے بجائے غیروں سے ڈرے تو پھر یہ عذاب کا کوڑا ضرور برسے گا اور پھر وقت لگے گا اس عظمت کو آنے میں جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سم تطلو رایات السودی من قبل المشرق یہ مشرق کی وہ سرزمین ہے جہاں سے فوجیں نکلیں گی جہاں سے کالے نشان نکلیں گے جہاں کی پاکستان کی ائر فورس کے وہ کالے جنگی جہاز اڑیں گے جن کو اللہ تعالی کی نصرت حاصل ہوگی جن کے اوپر اللہ تعالی کی خاص رحمت ہوگی اور اس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیا فرمایا اپنے صحابہ کو فرمایا کہ کہ ان کے ساتھ ہے میرے صحابہ اگر تم میں سے کوئی بھی وہاں پہ ہوا کہ ان کے ساتھ جا کر بیعت کرنا چاہے تمہیں برف کے اوپر گھسٹ کے جانا پڑے کیوں فَإِنَّهُ خَلِیفَةُ اللَّهُ الْمَحْدِي کہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا مہدی مشرق سے آئے عرب سے آئے یا ہندوستان کے سرزمین سے آئے امام المہدی مشرق کی فوجوں کے ساتھ ہوں گے پاکستان کی افعاد کے ساتھ ہوں گے اور پھر پاکستان کی افعاد کیا کریں گی یہاں سے کالے جھڑے نکلیں گے پوری دنیا کے اوپر امام المہدی کی حکومت قائم کریں گے اسلام کا جڑڈہ گار دیں گے ہم امام المہدی کی ان فوجوں میں شامل ہونے والے لوگ ہیں پاکستان کی افواج ان کی تعاون کرنے والی افواج ہیں پاکستان کی ائر فورس وہ ائر فورس ہے جس کو اللہ تعالی نے یہ سعادت بخشی ہے کہ جو امام المہدی کا ساتھ دیں گے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوں گے جو فتنہ دجال کا مقابرہ کریں گے دجال کو زمین میں گارنے میں امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے ہم وہ لوگ ہیں اور اس سے پہلے اس کے پہلے کیا ہوگا کہ جو پاکستان کو اللہ تعالی ایک خاص طاقت عطا کرنے والا ہے پاکستان کو اللہ تعالی ایک خاص فوج عطا کرنے والا ہے ایک جنگی ٹیکنالوجی اور مزائل عطا کرنے والا ہے اس کے ذریعے سے پاکستان غزوہ ہن سے کئی پہلے کشمیر کو ازاد کر لے گا اور اس ہندو بنیے کا جو سارا غرور اور تکبر ہے اس کو خاک میں انشاءاللہ اللہ تعالی کی مدد سے اللہ تعالی کی نصرت سے ملا دے گا اور یہ کشمیر ازاد ہوگا سید علی گلانی تو اپنی آنکھوں سے کشمیر کی ازادی نہیں دیکھ سکے لیکن میں اور آپ انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے یہ ہندو بنیا بھی سن لے جو انشاءاللہ یہ ویڈیو بعد میں انڈیا تک بھی پہنچے گی ان کے ایوانوں تک بھی پہنچے گی اور ان کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ ہمارا وقت آ گیا ہے اب اللہ کی زمین تردر کانپے گی اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا نظام قائم ہوگا اور پاکستان کی اور امام المہدی کی وہ افواج پورے ہندوستان کے اوپر گمزہ کریں گی جس کے بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہندوستان کے اوپر حملہ کرنے والی فوجوں کو میں نے پا لیا اس وقت میں میں ہوا تو میں اپنا سارا سامان بیج کر ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرمائے گا اور اس کے بعد ابو حریرہ ایک آزاد ابو حریرہ ہوگا اس کے بعد ابو حریرہ وہاں سے نکلے گا اور عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جا کے شامل ہوگا اور عیسیٰ ابن مریم کو بتائے گا کہ میں وہ ابو حریرہ ہوں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تھا ہم وہ افواج ہیں ہم وہ لوگ ہیں پاکستان کی افواج پاکستان کی ائر فورس پاکستان کے عوام پاکستان کی حکومتیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت لکھ دیا انشاءاللہ وہ وقت ہمیں دکھائے گا ایک سید علی گلانی اس دنیا سے چلا گیا ہے لیکن انشاءاللہ کشمیر کا ہر بچہ سید علی گلانی ہے پاکستان کا ہر بچہ سید علی گلانی ہے پاکستان کا ہر نوجوان برہانوانی ہے پاکستان کا ہر نوجوان تعاون کرنے والی ان کی سپورٹ کرنے والی ہیں انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے کہ کشمیر بھی آزاد ہوگا مایوسی کے سائد چھٹ جائیں گے پوری دنیا کے اندر اسلام کا نظام قائم ہوگا اور ہم خرقہ پوش یہاں گھاس پہ بیٹھنے والے یہاں بینچوں میں بیٹھنے والے دو چار لوگ اللہ کی بات کرنے والے ان کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر عزت دہا فرمائے گا اور کوئی مایوسی نہیں رہے گی کوئی نہیں کہہ گا کہ پاکستان ہے یہاں پہ قانون نہیں ہے کوئی نہیں کہہ گا یہ پاکستان ہے یہاں پہ گندی گلیاں ہوتی ہیں کوئی نہیں کہہ گا یہ پاکستان ہے یہاں پر ایک دوسرے کا گلہ چھیرا جاتا ہے نہیں 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 یہاں پاکستان کے لوگ وہ نظام قائم کریں گے جہاں جہاں سے پاکستان سے ایک اکیلی عورت بھی نکلے گی سہراؤں سے گزرے گی اور زیور سے لدی پھنی ہوگی کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا انشاءاللہ میں اور آپ وہ لوگ ہوں گے کہ سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سے وہ کام لے گا اور ہم لوگ وہ سب دیکھیں گے اللہ تعالی سید علی گلانی رحمت اللہ علیہ کو کروٹ کروٹ جنت اتا فرمائے ہمیں بھی حق کی راہ میں اپنی کوشش کرنے کی توفیق اتا فرمائے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے میں جاتے جاتے کہہ دوں کہ جب ہمیں غصہ چڑتا ہے ہمیں برا لگتا ہے کہ ہماری یہ فاج ہیں ہم بھی انہی نوجوانوں میں سے ہیں کہ جب پہلی دفعہ جنرل مشرف سے وہ غلطی ہوئی پاکستان کے اڈے امریکیوں کو دینے کے تو ہمارا بھی خون بڑا کھولتا تھا کہ مار دو پھار دو توڑ دو یہ فوج بھی ہماری نہیں یہ لوگ بھی ہمارے نہیں اس نظام کو توڑ دو نہیں نہیں کسی بھی حکومت کے خلاف ہم کبھی کھڑے نہیں ہوں گے ہم فتنے کی طرف کبھی نہیں جائیں گے ہم دعوت ضرور دیں گے فیرون نے خدا ہی کا دعویٰ کیا تھا فیرون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہن بائیوں کو بچوں کو ان کے رشتہ داروں کو بنی اسرائیل کو قتل کر دیتا تھا عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا بچوں کو مار دیتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل ہونے کی باری تھی وہ بچ گئے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ایک موجزے سے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کو کیا کہا کہ میں تیرے خلاف اللہ نے جنگ کرتا ہوں میں بنی اسرائیل کو تلوار اٹھواتا ہوں نہیں حکومت دی تھی اللہ تعالیٰ نے فیرون کو تو حضرت موسیٰ نبی بنایا موسیٰ کو کہا کہ اس کے ساتھ جا کے دعوت دو اس کو اور حضرت موسیٰ کیا دعا کرتے ہیں رب شرح لی صدری ویسر لی امری کہ اے اللہ مجھے فسید سینہ عطا فرما مجھے اچھی بات کرنے کی توفیق عطا فرما کوئی دھمکی نہیں دینے گئے کہ میں پوری دنیا کے بادشاہ کا نمائندہ ہوں تو یہ دھمکی دیتا ہوں نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محبت کا پیغام اسے دیا اس کو اچھے طریقے سے دعوت دی یہ یہی کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے یہ پاکستان کی افواج یہ پاکستان کے عوام یہ پاکستان کے حکمران یہ سب مخلص لوگ ہیں سکھا دے مجھے سکھا دے آپ کو سکھا دے کسی اور کو سکھا دے یہ ہم سب اپنے ہیں ہمیں محبت کے ساتھ رہنا ہے کہ محمد الرسول اللہ واللزین معاہو اشداؤ واللکفار رحمہ بینہم یہ غصہ یہ لڑائی یہ جنگ و جدل کفار کے لیے ہے اللہ کے رسول اور اس کے ساتھیوں کا شیوہ اللہ تعالیٰ نے خود محبت سے بڑی تعریف سے بڑی چاہ سے قرآن میں بتایا ہے کہ محمد الرسول اللہ واللزین معاہو کہ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھی اشداؤ واللکفار کفار کے لیے ایک سخت ترین چیز ہیں ان کا سینہ چاک کرنے والے ہیں ان کے دیوانے گرانے والے ہیں ان کی صفحے پاش پاش کرنے والے ہیں لیکن روحہ ماہو بینہم آپس میں محبت ہیں آپس میں شیری شکر ہیں کبھی کوئی بات ہو جائے کبھی کوئی لڑائی ہو جائے کبھی کوئی بیس ہو جائے کبھی تلوار نہیں اٹھائیں گے اقبال نے کیا خوبصورتی سے رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمارین الحق حقا ورزقنا اتباع وارین الباطلہ باطلہ ورزقنا اشتنابا وآخر دوانا عن الحمدللہ رب العالمين